جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر رکھا ہے چلتے ہیں جی اور آج دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی کیا صورتہ رہی معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروفٹ ٹیکنگ اور مارکٹ کے ڈاؤن فال میں یا نیگٹیوٹی وی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جس دن مارکٹ میں سیو کچھ پوائنٹس نکلتے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ہم اس کو کیا سمجھیں ہم اس کو نیگٹیوٹی سمجھیں ہم اس کو پروفٹ ٹیکنگ سمجھیں یہ ایک ایسی چیز ہے میرے مجھ سمیت جو نئے لوگ ہیں مارکٹ میں کام کرنے والے وہ یہاں پر آکے کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں اور کچھ تو اکثر پھسے رہتے ہیں ہر روز کی اس کشم کش کا شکار رہتے ہیں کہ یار اوہو آج مارکٹ میں سے بیس پوائنٹ پھر نکل گئے حالانکہ وہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ نیگٹیوٹی ہے یہاں کے پروفٹ ٹیکنگ ہے ایک چیز اور دوسری چیز ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج کل یہ جو پانچ پانچ دس دس بیس بیس پچاس پچاس پوائنٹ پر مارکٹ کلوز اور پوزیٹیو ہو رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلا ہے اس کو تھوڑا سا آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھ میں مارکٹ کا بھی جائزہ لیں گے آج جو ہے جی وہ مارکٹ نے میرا خیال ہے کہ چھ پوائنٹس کی جو ہے وہ کمی کی کلوزنگ دی ہے آج دیکھیں مارکٹ میں سے نکلے ہیں صرف اور صرف چھ پوائنٹ کچھ خاص نہیں نکلا مارکٹ کی کلوزنگ وہیں پر ہی تھی جہاں پر مارکٹ نے صبح آگاز کیا تھا آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آل شیئر کیا ہے آل شیئر میں بھی صرف اور صرف جو ہے وہ پچاس پوائنٹس کی کمی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرکڑ بریکر پہ ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ اس چھالیس پوائنٹس کی جو کمی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مارکٹ کے اوپر کتنا پڑا ہے آگے چلیں اور بات کرتے ہیں کی ایمائی تھرٹی کی تو کچھ نہیں ہے بارہ مارہ سو پوائنٹس اس میں سے نکلتے رہے ہیں آج صرف ایک سو پینتیس پوائنٹس کی کمی ہے تو میرا کیل ہے کہ اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی چیزیں اپنی جگہ پر رکنا چاہتی ہیں تو جب وہ اپنی جگہ پر رکنا چاہے تو ان کو رکنے دینا چاہیے یہ اچھی بات ہوتی ہے اس سے مارکٹ کے اندر ایک سٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے آگے چلیں جی سرکڑ بریکر کی بات کرتے ہیں سرکڑ بریکر میں آج پانچ کمپنیز ہیں پانچ میں سے ٹی آر جی کو ہی صرف کنسیڈر کیا جا سکتا ہے باقی کسی کو انٹرنیشنل لیٹیویر کو بھی نہیں کیا جا سکتا انیس روپے کا صرف شیئر ہے ٹی آر جی جو ہے اس میں آج صبح ہی بہرحال والیم بھی اچھا تھا اس کے ساتھ ہی اس کو کیپ لگا اور ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف ایک ہی کمپنی اپر کیپ ہے اور وہ ٹی آر جی ہیں لور کیپ کی اگر ہم بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ لور کیپ میں کسی بھی کمپنی کو بہرحال شامل نہیں کیا جا سکتا لور کیپ کی صورتحال بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا گھبرانے والی کوئی بات نہیں آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو کیا کہتا ہے گرافیکل ویو میں آج تو آئلنڈ گیس مارکیٹنگ جو ہے اس نے پہلے نمبر پر لیا ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی ہے فوڈ ہے ریفائنریز ہے مسلینئیس ہیں کمرشل بینک سیمنٹ سٹیل نہیں نظر آرہا مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے ابھی تک اس میں سٹیل مجھے نظر نہیں آرہا سیمنٹ اور سٹیل کے اوپر ذرا کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھئے گا اور شاید یہ آنے والے دنوں میں بھی چھائے رہے ہیں لہٰذا جب آپ نے کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو سیمنٹ اور سٹیل کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا زیادہ سوچ لیجئے گا ویسے تو آج کل بہت زیادہ سوچ کے آپ ڈیسیجن کر رہے ہیں لیکن اس میں ذرا مزید تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے گا آگے چلیں جی اور ٹاپ ٹن سیمبلز میں دیکھیں تو آج سب سے زیادہ جو والیم ہے وہ ہیسکول میں لگا جو کہ لگ بھگ جو ہے وہ پچاس میلین سے بھی زیادہ ہے دیکھئے ہیسکول کے حوالے سے کچھ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کچھ بتائی جا رہی ہیں لہٰذا جن دوستوں کے پاس تو لور بائنگ ہے اب یہ ذرا بات سننے والی ہے تھوڑی سی جن کے پاس ہیسکول جو ہے وہ کافی اوپر کا پڑا ہوا ہے بیس روپے کا سترہ روپے کا اٹھارہ روپے کا وہ بھی ہاتھ باندھ کر رکھیں مٹھی باندھ رکھیں اپنی اور جنہوں نے اس کو پانچ روپے پر خرید رکھا ہے وہ بھی مٹھی باندھ رکھیں اب یہ دونوں کے لیے بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہیسکول جو ہے یہ وہ دوست اخباب جنہوں نے اس کو بہت نیچے بائے کر رکھا ہے پانچ روپے پر ان کو بھی اپرچنٹی ملے گی کہ وہ اس میں سے پروفٹ ٹیکنگ کریں اور جن دوست اخباب نے اس کو پندرہ سولہ روپے پر خرید رکھا ہے یا تیرہ روپے پر خرید رکھا ہے اٹھارہ روپے پر خرید رکھا ہے ان کو بھی اس میں سے کچھ بائنگ اور سیلنگ کا موقع ملے گا یہ اس کے اوپر ضرور گور فرمائیے گا انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپرچنٹی ملے گی برحال ہیسکول کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پوری مارکٹ میں بھی تقریباً جو باقی کے ٹاپ ٹین شیئرز ہیں نائن ہے باقی ان میں بھی تقریباً کوئی ایٹن ایوریج دس ملین کا وولیم لگا ہے تو اچھا وولیم تھا ایوریج وولیم ہے اس کو ایوریج ہیر سمجھنا چاہیے اتنا برا وولیم نہیں تھا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی کینڈل کی دیکھیں آج کی کینڈل جو ہے وہ بلکل وہیں پہ جس طرح سے کہ پچھلی کینڈلز تھیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہی کینڈلز جو ہیں وہ دوبارہ بننی شروع ہو گئی ہیں اتنی ویک اوپر ہے اتنی ویک نیچے ہے باڈی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں دیکھئے مارکیٹ میں جو ہے اس وقت ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ کیونکہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی انویسٹرز ہیں یا جتنے بھی ٹریڈرز ہیں وہ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے اب یہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا آج ذرا اس کے اوپر ہم پانچ منٹ لگائیں گے اور کبھی کبھی ہو سکے نا تو ان چیزوں کا بھی فیڈ بیک دیا کریں یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور اکثر دوست اب آپ کہتے ہیں جی کہ آج کل آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں پر بات کرنی چھوڑ دی ہیں یار بس بات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اب دیکھیں غیر یقینی کی صورتحال جو ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلتی ہے کہ مارکٹ کے اندر غیر یقینی کی صورتحال ہے دیکھیں ہمارے پاس جو انڈیکیٹر ہے جس کو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ہے ہماری کینڈل ہماری جو کینڈل ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم نے کن چیزوں کو دیکھ کر غیر یقینی صورتحال کا اندازہ لگانا ہے کیونکہ ہمیں کوئی چیز سامنے نظر آنے چاہیے جو غیر یقینی کو واضح کریں مثلا اب یہ آپ آج تھوڑا سا غور فرمائیے گا اگر نہ بھی فرمائیں تو آپ کی مرضی ہے دیکھئے اب یہ میں کچھ چیزیں ایڈنٹیفائی کرنے لگا ہوں یہاں سے آپ نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اب یہ دیکھئے میں اس حصے کو کر رہا ہوں انڈرلائن انڈرلائن نہیں دائرہ لگا دیا ٹھیک ہے اس کو آپ غور سے دیکھئے اس میں بننے والی کینڈلز جو ہیں ان پر غور فرمائیے اس کے ساتھ نمبر دو اس کے اوپر آپ غور فرمائیے کہ یہ جو دائرہ بھی میں لگایا جس ریڈ کینڈلز کے اوپر اس کے اوپر غور فرمائیے آپ پیچھے دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو کہیں بھی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی مثلا یہ دیکھئے اگر ہم اس کا جائزہ لینا شروع کریں اپنے آج کے دن سے تو یہ بننے والی تین کینڈلز اس کے ساتھ آپ میں آہستہ آہستہ اس عقصے کو یہ جو مینگنی فائر ہے اس کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں آپ کو کسی بھی جگہ پر اس طرح کی بنتی ہوئی لگاتار کینڈلز نظر نہیں کسی بھی جگہ پر کینڈلز بنتی ہوئی نہیں ملیں گی اگر آپ کسی جگہ پر آپ کو وک والی کینڈلز مل رہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو باڈی ملیں گی باڈی کے بعد دوسرے تیسرے دن اس کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی چاہے وہ اپورڈ ہو یا ڈاؤن ورڈ ہو لیکن اس جگہ پر اگر آپ یہ غور فرمائیے تو لگاتار تقریباً یہ تین کینڈلز اگر ایک کینڈل کو ہم اس میں سے مائنس کر دیں جو بارہ تیرہ سو پوائنٹ کی تھی تو لگاتار تین کینڈلز ایسی ہیں جن کی شکل جسامت سب کچھ ایک جیسا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے جتنی مارکٹ اوپر ہے اتنی ہی مارکٹ تقریباً ڈاؤن کا شکار ہوتی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت وہ خرید رہے ہیں خریدنے کے بعد ان کو جس طرح سے جتنا پروفٹ اس مارکٹ میں سے مل رہا ہے وہ اس میں سیل کر رہے ہیں ہولڈ نہیں کرتے اس کینڈل کے مطابق مجھے ہولڈنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے اس کا کیا مطلب ہے یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے غیر یقینی صورتحال ہو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کا سورج پتا نہیں کہ تلو ہو یا نہ ہو یہ صرف میں نے ایک اگزیمپل دیگ ہے سمجھ نے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل پتہ نہیں مارکٹ میں کیا ہو جائے گا اس لیے وہ آج ہی اپنی ٹریڈ کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں یہ انڈیکیشنز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ مارکٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے یا نہیں ہے تو غیر یقینی کی صورتحال کو سمجھ نے کے لیے جو آپ کو سامنے سکرین کے اوپر آج کی ہونے والی تمام تر کاروائی کو بتاتی ہیں کہ آج مارکٹ میں کیا ہوا جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ دیکھے گی اور بتائی ہوئی چاند باتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم تھوڑا بہت انیلیسز کر لیتے ہیں باقی شاید کتنا خاص نہیں ہے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج میں نے چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے یہ لرننگ پوائنٹ او فیو سے بہت اہم ہے کہ مارکٹ کے اندر جو ہے غیر یقینی کی صورتحال کو identify کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو آج یہ تھا ہماری طرف سے ایک lesson سمجھ لیں کچھ بھی آپ سمجھ لیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو indicators ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا RSI جو ہے وہ positive ہو نیچے پتہ چلے گا کہ یہ میں نے ایک line لگائی ہے یہ line آپ دیکھیں ایک منٹ یار یہ اگر اس کو دوبارہ لگاؤں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا اچھا result آسکتا ہے اور آپ کو سمجھنے میں اور مجھے بتانے میں آسانی ہوگی یہ جو ایک line میں لگائی ہے یہ دیکھ اس کو آپ trend line بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو histogram ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ چھوٹے ہو رہے ہیں تو میک ڈی کے مطابق اچھا ایک تو یہ indication ہوگی دوسری indication کیا ہے یہ جو blue line ہے اس کے اندر آپ کو بنتا ہوا خم اور ریڈ line کی طرف جا رہا ہے اور جیسے ہی ریڈ line کو cross کرے گا تو پھر میک ڈی کی طرف سے بائے کا signal generate ہو گا تو ہمارا جو rsi ہے وہ سائیڈ ویز ہو رہا ہے وہ مارکٹ کو سائیڈ ویز تھوڑا سا ظاہر کر رہا ہے اور ہمارا میک ڈی ہے ہمارا نہیں سر میرا بھی نہیں ہے کسی اور کا ہوگا میک ڈی جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر نیگٹیوٹی کم ہو رہی ہے اور نیگٹیوٹی کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ آنے چند دنوں کہتا ہے جی اس کے اوپر بات تھوڑی سی آج ہو جائے زگ زگ کے پوائنٹ آف یو سے مارکٹ نے ابھی تک اپنا لو ڈی سائیڈ نہیں کیا اور مارکٹ نے اپنا لو ڈی سائیڈ کیوں نہیں کیا اب دیکھئی اس کے حوالے سے بھی آج آپ تھوڑی سی بات سنی مارکٹ نے اپنا لو ڈی سائیڈ اس لیے نہیں کیا کہ مارکٹ ابھی تک اپنی نیگٹیویٹی سے باہر نہیں نکلی جب تک مارکٹ اپنی نیگٹیویٹی میں رہے گی نیگٹیو زون میں رہے گی تب تک زگ زگ جو ہے وہ اس کا لو ڈی سائیڈ نہیں کرے گا اگر سائیڈ کر دے اور مارکٹ کی پوزیٹیو مارکٹ کے پوزیٹیو ہونے کو کنفرم کر دیں اس وقت مارکٹ کا ٹرینڈ نیگٹیو ہے اور مارکٹ کے اندر غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ہمارا انیلیسیز ہے اس سے آپ یقیناً اختلاف فرمائیے آپ کا جمہوری حق ہے بس آج کے لئے صرف اتنا ہی آخر میں صرف اتنا ہے کہ خوش رہیں عباد رہیں اگر ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارا یہ نمبر ہے ہمارے نمبر کے اوپر آپ ایک ویڈس اپ فرمائیے اور ہمارے ساتھ کام کرنے کا مزہ لیجئے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ ہم سر بہت سلو ہیں اور آج کل تو بہت ہی سلو ہیں ہم کوئی خاص بائنگ نہیں کر رہے ہماری زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جتنا ممکن ہو سکے جہاں پر مارکٹ ایک دو تین آدھا شیر ایک ہوتا ہے ایک شیر اور چونکہ ہم نے یہ دعوت دے دی ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ کام کیجئے تو اس وقت ہمارے پاس جو ہماری انہینس سرویس ہے اس میں جگہ نہیں ہے لہٰذا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ٹیکس فرمائیے بیسک سرویس میں آئیے اور کام کیجئے اللہ آفیس